اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں تاہر حنیف اور میں اپنے تمام چاہنے والوں کو میشہ لے راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو قرآن پاک کی ہر آیت بلند مرتبہ اور مقدس ہے لیکن آیت القرصی کی اپنی ہی افادیت اور فضائل ہیں جو کہ احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہیں جن میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ چیزوں کو شیطانی اثارات سے محفوظ رکھتی ہے اور اگر کسی بھی چیز پر یا کسی بھی شخص پر یہ خلوص نیت سے پڑھ دی جائے تو وہ چیز یا وہ شخص اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے چنانچہ آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں لیکن اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دبائیے all notifications بل کو تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے مستری اللہ بخش ایک بزرگ تھے جو لکڑی کاٹنے کا کام کرتے تھے یعنی جنگلات سے درختوں کو کاٹ کر فروخت کرتے تھے ان کا اکثر اور بیستر یہ معمول تھا کہ جب کسی دور دراز بیابان مقام پر درخت کاٹنا ہوتا تو اوزار روزانہ گھر واپس لانے کی بجائے وہیں کسی درخت کے پاس رکھ کر گھر آ جاتے تھے تاکہ دوسرے دن کام کرنے کے لیے گھر سے اوزار اٹھا کر لانے کی مشکت سے بچ جائیں ایک مرتبہ انہوں نے ایک دور دراز علاقے میں درخت کاٹنے کا کام شروع کیا انہوں نے کافی محنت سے کچھ درخت کاٹے اور ایک جگہ دھیر کی صورت میں رکھ کر خود واپس گھر آ گئے کہ بوقت ضرورت سہولت کے ساتھ اٹھا لیں گے جہاں درخت دھیر کیے تھے اس کے قریب ہی ایک شخص رہتا تھا جو چمڑے کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ ان کٹے ہوئے درخت میں سے ایک درخت اپنے استعمال کے لیے لے جاؤں مجھے یہاں کون دیکھ رہا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میری بدنامی بھی نہیں ہوگی چنانچہ ایک دن اس نے موقع غنیمت جان کر اپنی ضرورت کے مطابق ایک کٹے ہوئے درخت کا تنہ گھوڑے پر رکھا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر اسے چلانے لگا تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھیا اس شخص نے گھوڑے کو مارا پیٹا اور ہزار جتن کیے لیکن وہ کسی طرح اٹھنے پر آمادہ نہ ہوا اب اس نے درخت کا تنہ گھوڑے سے نیچے اتارا تو گھوڑا چلنے لگا جب اس نے دوبارہ گھوڑے پر تنہ لادہ تو گھوڑا پھر سے زمین پر بیٹھ گیا اپنی اس کوشش میں ناکامی پر وہ بہت پریشان ہوا اور لاچار ہو کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو نہ ہو اس میں کوئی راز ضرور ہے چنانچہ صبح صویرے اٹھ کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا ان بزرگ کے پاس پہنچیا اور تاجب کے ساتھ سوال کیا کہ چاچا جی آپ ان لکڑیوں کی حفاظت کیلئے کیا کرتے ہیں اگر کوئی ان کو اٹھا کر لے جائے تو آپ کی محنت ضائع نہیں ہو جائے گی اوپر سے نقصان بھی ہوگا تو ان بزرگوں نے جواب دیا ہے کہ بھائی میں تو اللہ کے توقل پر انہیں چھوڑ آتا ہوں مگر تمہیں یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس نے شرمندگی کے ساتھ اپنا درخ چرانے کا اصل واقعہ بتایا اور کہا کہ میں اس وقت سے پریشان ہوں اور آپ سے اصل راز معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب گھوڑے پر درخت کو رکھتا تھا تو گھوڑا زمین پر بیٹھ جاتا تھا ایسا کیوں ہوتا تھا تو وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے کہ وہاں سے درخت چرانا تمہارے بس کے بات نہیں کیونکہ میں یقین نے محکم اور کامل ایمان کے ساتھ اکیس مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر پھونک مال کر ان کٹے ہوئے درختوں پر دم کر دیتا ہوں پھر جس کی حفاظت اللہ کرے وہاں کسی کی تدبیر کیا کام کر سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے اوپر اکیس مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر دم کر لے تو کوئی بھی شیطانی چال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو دوستو آیت القرصی کے وظیفہ کے برکت کا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور مسائب سے نجات حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو اس کے لئے ہمیں لازمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کیجئے کومنٹ باکس میں اپنی آرہ کا اظہار ضرور کیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھے گا ہم آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ